اسلام علیکم فرینز آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ ٹی وی تو جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نی ویڈیو آپ کو بہ آسانی حاصل ہو سکے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کپتانی سے ہٹنے کے بعد سرفراز ایمن نے خاموشی توڑ دی قومی ٹیم کے سابقہ کپتان سرفراز ایمن کا کپتانی سے ہٹا رہے جانے کا موقع بھی سامنے آ گیا قومی ٹیم کے سابقہ کپتان نے کہا کہ پاکستان کی قیادت اعزاز کی بات تھی عزر علی اور بابر آزم کے لیے دعا گو ہوں سرفراز ایمن نے کہا کہ کوچز اور پورے سفر میں ساتھ دینے والے کھلڑیوں کا شکر گزارے ہوں واضح ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ناکست کر کردگی کی بنیاد پر کپتانی سے ہٹا دیا قومی ٹیم کے کپتان سرفراز ایمن اب دورہ اسٹیلیا کے لیے بھی قومی ٹیم میں شامل نہیں ہو سکیں گے انہیں ڈومیسٹے کرکٹ کھیل کر فارم بہار کرنے کی ہدایت دی گئی تھے اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹریز کے لیے عزر علی کو کپتان بنا دیا گیا سیریز کے لیے نیب کپتان کا مسئلہ جلد حل کر دیا جائے گا تاہم ٹیسٹ میں ان کے نائب ممکنہ طور پر وکٹ کی پر پہلے بعد مومن رزوان ہوں گے عزر علی کو ٹیسٹ چیمپئن شب کے سیزن 2019 سے 2020 کے لیے کپتان مقرر کیا گیا ہے دوسری جانب سرفراز ایمن کی خراب پر فارمس کے بحث انہیں ٹی 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 کی کپتانی سے بھی ہٹا دیا گیا ہے ٹی ٹی میں ٹیم کی قیادت باور آزم کو دی گئی ہے اور وہ اگلے سال اسٹیلیا میں شیڈول وارڈ کپ تک ٹی 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 ہوں گے اس کے بعد ٹی مینجمنٹ چاہتی تھی کہ ٹی 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 اور ایک روزہ میں کپتانی کی ذمہ داری بابر آزم کو ہی دی جائے ٹی 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 کے نیب کپتان بابر آزم ممکنہ طور پر وانڈے کے لیے بھی کپتان ہوں گے اس کا حتمی فیضہ پی سی بی نے کرنا ہے اگلے چھ ماہ تک پاکستانی ٹیم کوئی بھی وانڈے نہیں کھیلے گی اس لیے زیادہ امکان یہی ہیں کہ ٹی 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 کے کپتان کو ہی وانڈے کی قیالت بھی دی جائے گی تو ایک طرف فرینڈز میں آپ کو بتا دا جلوں کہ آمیر وہاب نے اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ سریز کھلنے سے امازلت کر رہی اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ سریز باولنگ کوج وکار یونس نے آمیر وہاب کی عدم دستیابی کی تطبیق کر دے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بالنگ کوج نے کہا کہ محمد آمیر اور وہاب ریعت کا ٹیسٹ کرکڑ نہ کھیلنے کا فیصلہ حتمی ہے وہاب اور آمیر طویل دورانیے کی کرکڑ میں واپس نہیں آنا چاہتے انہوں نے مزید کہا کہ وہاب اور آمیر خود کو صرف ٹی ٹوفنٹی کرکڑ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد موسیٰ، محمد علیات، نسیم شاہ اور محمد حسنین میں بہت ٹیلنٹ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ہوتے کے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک لاحفیض